اگر میں آپ کی ساری میلز کو کاؤنٹ کروں تو زیادہ تار میلز میں یہی پوچھا گیا ہے کہ لاف اٹریکشن کام کرتا ہے کیا میں اس پر ویڈیو نہیں بنا پایا کیونکہ خود شور نہیں تھا دونوں طرح کے اپینینز ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کام کرتا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کام نہیں کرتا تو سچ کیا ہے دونوں ہی سچ ہیں جو مانتے ہیں کہ لاف اٹریکشن کام نہیں کرتا وہ بھی صحیح ہیں اور جو مان رہے ہیں کہ لاف اٹریکشن کام کرتا ہے وہ بھی صحیح ہیں اور شاید آپ بھی اسی لیے کنفیوز ہیں کہ دونوں میں سے کس کو فالو کیا جائے تب ہی تو بار بار مجھے میل بھیج رہے ہیں آپ کوئی تین سال پہلے میں نے اس پر ریسرچ شروع کی ہے کامیاب لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اور ناکامیاب لوگوں کے ساتھ بھی ڈسکس کیا ہے سب کچھ کرنے کے بعد میں جس ریزرٹ پر پہنچا ہوں وہ ہے کہ لاف اٹریکشن کو جس طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہے یا جس طرح سے آپ اس کو سمجھ رہے ہیں ویسے وہ کام نہیں کرتا ہے ہاں ہمارے ریزرٹس میں ہماری سکسس میں یا ہمارے فیلیوز میں اس تھیری کی ایک کانٹریبیوشن ضرور ہے آج کی ٹریننگ ویڈیو اسی کے اوپر ہے آئیے پہلے کچھ سینز ڈسکس کرتے ہیں آپ نے نئی کار خریدی ہوگی جس دن آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک نئی کار خریدنی ہے سے ماروتی سویفٹ اسی دن سے آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ روڈ پر ہر جگہ پر آپ کو کیول ماروتی سویفٹ ہی دکھائی دینی شروع ہو گئی پارکنگ میں دیکھا تو وہاں پر بھی ماروتی سویفٹ کھڑی ہے اور تو اور جو کلر آپ نے سوچا آپ حیران ہو گئے کہ زیادہ تر لوگ اسی کلر کی کار چلا رہے ہیں آپ کو کبھی تانشک جولری کے شو رومز دکھائی نہیں دیئے لیکن جس دن آپ نے سوچ لیا کہ تانشک جولری خریدنی ہے اس دن کے بعد آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہر کالونی میں ہر ایریا میں آپ کو تانشک جولری شو رومز دکھائی دینے لگئے نیوز پپر پہ میکزین میں ٹی وی پر ریڈیو پر ہر جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیول تانشک جولری کا ہی ایڈ آ رہا ہے اور جب جوب کرنے کا ڈیسیزن لیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر آپ کو جوبز کے ایڈز دکھائی دیتے ہیں اور جب شادی کرنے کا ڈیسیزن لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیوز پپر میں میٹری مونیل پیجز کتنے زیادہ آتے ہیں یہ سب کچھ کیا ہے آپ کے دماغ میں وہ تھوٹ آتے ہی سب کچھ پرگٹ ہو جاتا ہے یا پھر پہلے سے سب کچھ تھا اور آپ کو اب دکھائی دینا شروع ہو گیا اوہ ییس پہلے سب کچھ تھا پہلے سے ہی سب کچھ تھا لیکن جس دن سے آپ نے سوچا اس دن سے آپ کو دکھائی دینا شروع ہو گیا آپ کا کانشیس مائنڈ جو بھی سوچتا ہے اس کا ایک پکچر اس کا ایک ویزول آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں چلا جاتا ہے اور جہاں جہاں بھی اس کے ریلیٹیڈ کوئی پکچر کوئی تھوٹ کوئی بات ہوتی ہے تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ امیجیٹلی اس کو کیچ کر لیتا ہے فار ایکزمپل آپ زمین پر اگر پانی کی دھار فیکو تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر ایک گروو ایک گڑھا سب بن جاتا ہے اور اس کے بعد جب بھی پانی کہیں پر بھی اس کے آس پاس گرتا ہے تو سیدھا اسی گڑھے میں اسی گروو میں چلا جاتا ہے کچھ ایسا ہی ہمارے دماغ کے ساتھ ہوتا ہے ہمارے دماغ میں ایک سوچ کے بعد ایک گروو سا ایک گڑھا سب بن جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی تھوٹ کوئی بھی پکچر کوئی بھی بات ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی وہ اس گروو میں اس گڑھے میں فٹ ہو جاتی ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے آپ کی جرنی تو فرسٹ اپ سوچنا ویزولائز کرنا یعنی اپنے سب کانشیس مینڈ میں اس تھوٹ کا اس فائنل ریزلٹ کا اس فائنل ڈیسٹینیشن کا ایک گروو تیار کرنا ایک گڑھا سا تیار کرنا جس کو عدیتر لوگوں نے Law of Attraction کا نام دے دیا لیکن کیا اس چیز کا image بنتے ہی وہ چیز آٹومیٹکلی ہماری ہو جائے گی never 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 ever یہاں ایک caution ہے آپ کے subconscious mind میں ہر thought کا گروو بن جاتا ہے وہ برا بھی ہو سکتا ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے اچھی چیز کے بارے میں سوچا تو ویسا گروو بن جائے گا اور اگر آپ نے بری چیز کے بارے میں سوچا تو ویسا ہی گروو بن جائے گا accident سوچنے پر آپ کو ہر جگہ پر accidents دکھائی دیں گے اور weddings سوچنے پر آپ کو ہر جگہ پر weddings دکھائی دیں گی آگے بڑھتے ہیں ہر کوئی سوچتا ہے کہ success کیسے ملتی ہے اس کی exact theory ہے کیا کوئی پانچ کروڑ کے قریب success theories exist کرتی ہوں گی میں نے یہ پانچ کروڑ کی فگر کیوں بولی ایک تکہ لگایا ہے اس دنیا میں تقریباً تقریباً آٹھ سو کروڑ لوگوں کی پاپولیشن ہے اور ایک اندازہ کے مطابق ان آٹھ سو کروڑ میں سے پانچ کروڑ کے قریب لوگ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں یا پھر کامیاب ہیں ان پانچ کروڑ لوگوں میں سے ہر ویٹی جس کارن کامیاب ہوا اس کے لیے وہی success کی تھیری بن گئی وہی success کا secret بن گیا ایک رہسی بن گیا کسی کو سامپ دیکھنے کے بعد جوب مل گیا اس نے سکسس کی تھیری بنا لی کہ سامپ کے درشن کرنے کے بعد جوب ملتا ہے کسی نے ایک پکچر کے آگے کھڑے ہوکے اپنی شادی کے لیے پریئر کی اور اس کی شادی ہو گئی اور اس کا یہ بشواس بن گیا اس کی success تھیری بن گئی کہ اس پرٹیکلر پکچر سے اگر آپ شادی کے لیے اپرات نہ کرتے ہو تو آپ کی شادی ہو جاتی ہے کسی کا لوک تالہ سڑک کے بیچ میں گر گیا اور اس کے واپس آنے پر اچانک اسے بزنس کا آرڈر ملا تو اس نے ایک تھیری بنا دی کہ اگر سڑک کے بیچ میں ایک تالہ رکھ دیا جائے تو آپ کا بزنس انکریز ہو سکتا ہے اور ایسے ہی کسی نے اپنے دکان کے باہر نیمبو اور مرچے لٹکا دی چار کسمرزادی کھا گئے اس کا بشواس بن گیا کہ نیمبو اور مرچے لٹکانے سے کسمرزاد آتے ہیں میرا ایک دوست ہے سموسے بیچتا ہے بہت رش ہے اس کی دکان پر ہر سمیں کیوں لگی رہتی ہے اور لوگ انتظار کرتے ہیں کہ اب دکان کھلے اور سموسے ملے سموسے کا ٹیسٹ لوگوں کو کھیچ کے لارہا ہے کہ یہاں پھر باہر لٹکی ہوئی نیمبو اور مرچے سوچئے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس طرح سے سکسس تھیریز بن گئی نئے نئے وشواس بن گئے رسموں رفاظ بن گئے کئی کتابیں لکھی گئی کئی کئی سیکرٹس ڈویلپ ہو گئے جو لوگ کامیاب نہیں تھے انہوں نے کامیاب لوگوں سے ان کی کامیابی کا راز پوچھا سیکرٹ پوچھا تھیری پوچھی اور پھر اسی کو فالو کرنا شروع کر دیا لیکن وہ ابھی تک نہیں سمجھ پائے کہ اگر میرے پڑوسی کو سامپ کے درشن کرنے کے بعد جو ملا تو مجھے کیوں نہیں ملا اگر میرے پڑوسی کی دکان پہ نیمبو اور مرچے لٹکانے کے کارن کسٹمز آئے تو میرے پاس کیوں نہیں آئے اور تو اور کئی لوگوں نے اس چیز کو اپنا روزگار بنا لیا اور کئی نکلی سادو نکلی سنت نکلی گرو پیدا ہو گئے اور اسی چیز کو کئی لوگوں نے نام دے دیا Law of Attraction کیا آپ نے سوچا آپ کو مل گیا اور آپ نے اس کا نام رکھ دیا میں نے یہ دو لاکھ روپے کی گھڑی اس کا سپنا دکھا تھا خریدنے کی پریورٹی نہیں تھی لیکن سویس واش کمپنی ریمنڈ ویل کا سیمینار ہوا اور کمپنی کے پریزیڈنٹ نے مجھے یہ گھڑی پریزنٹ کر دی میرے لیے تو ہو گیا نا Law of Attraction لیکن جس فلیٹ میں رہتا اس کا تو میں نے کبھی ریمورٹ لی بھی سپنا نہیں دیکھا تھا کبھی سوچا ہی نہیں تھا پھر اس فلیٹ میں کیسے پہنچ گیا لیکن یہ ویڈیو Law of Attraction تھیری کو ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ Law of Attraction تھیری کو اپنی سکسس میں ایز ای فرسٹ سٹیپ کیسے یوز کرنا ہے اس کے اوپر ہے اور اس فرسٹ ٹپ کے بعد باقی کے سٹیپس کیا ہونے چاہیے وہ بھی اسی ویڈیو میں سکھایا جائے گا کوئی دھرم کرم کوئی جادو منتر کوئی بلیک میجک کوئی ٹونا کوئی سکسس پیل نہیں پیور لوجکس پورن تتھیا یہ سکسس فارمولا جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ ایک یونیورسل سکسس فارمولا ہے سٹینڈرڈ اور اس کو چیلنج کرنے کی کوشش بھی آپ کے دماغ میں نہیں آئے گی that's my promise ڈومینوز کا پیزا ہر آوٹلیٹ پہ ایک ہی ٹیست کا کیوں ہوتا ہے میکڈی کا برگر سٹار بکس کی کافی حلدی رام کے جانے بٹھورے ساغر اتنا کا مسالہ ڈوسا ان سب کا ٹیسٹ ہر آوٹلیٹ پہ ایک جیسا کیوں ہوتا ہے سمپل کیونکہ وہ لوگ ایک سٹینڈرڈ ریسیپی فالو کرتے ہیں ایک یونیورسل ریسیپی فالو کرتے ہیں ایسے ہی سکسس کی ایک سٹینڈرڈ ریسیپی ہے ایک یونیورسل ریسیپی ہے ایویور اور میرا چیلنج ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کامیاب انسان کوئی بھی سکسس فل پرسن پروو کر دے کہ وہ اس ریسیپی کے بینا اس فارمولا کے بینا کامیاب ہوا تو میرا تضربہ جھوٹا میری ٹریننگ جھوٹی اور میں جھوٹا ہاں کسی کی لارٹری نگل آئی ہو تو پھر الگ بات ہے لیکن ایسے لوگوں کو ان کے بچے بھی سلام نہیں کرتے ہیں میں نے 1980 میں پہلا سیمینہ کیا تھا کہ اول شاہ کی پورا ہوتا تھا روٹی روٹی روزی کیلئے دوسرے کام کرنے پڑے گرتے سنبھلتے 2014 2014 آگیا اور سفلتا کی انچائیوں کو بھی دیکھا کہ جب ٹی ایس مدان چیف گسٹ نہیں ہے تو ایونٹ نہیں ہوگا مس پنجاب بیوٹی کانٹیسٹ سب سے پہلے میں نے آگینائز کیا 1975 1975 میں جب ابھی ٹی وی نے آنے آیا تھا تو فرسٹ ٹی وی اپیئرنس بھی ہو گئی ڈاکٹر بیوی گری راشتپتی سے راشتپتی میڈل بھی مل گیا اور ان 33 years میں وہ ٹائم بھی دیکھا جب گھر میں دو ٹائم کی روٹی بن گئی تو سمجھ لیا کہ ہمارے پریوار کے لیے آج لگزری ہے بہت طوفان دیکھے ٹرموائل دیکھے ایگنیز دیکھی پین دیکھی درد دیکھی بہت لوگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ گریب تھے ٹھیلہ لگاتے تھے محنت کرتے تھے اور اس گریبی سے نکل کر کامیاب ہوئے لیکن میرا تضربہ کچھ الگ ہے میں نے تو امیری دیکھی گریبی سے نکل نا اور امیر بن شاید ایک الگ بات ہے لیکن امیری سے گرنا گریبی میں دوبارہ جانا اور اس گریبی کو جھیل شاید بتا نہیں پاؤگا بس اسی لیے لائف کوچ ہوں اسی لیے موٹیویشنل سپیکر ہوں اور اسی لیے آپ سب کے پیار کے قابل ہوں انیویز ان 33 years کی جرنی میں میں جو بھی سکھا وہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اور یہ ٹریننگ پروگرام ایک اگر آپ نے دیکھی ہیں تو اس ٹریننگ پروگرام کو سمجھ نہ اور بھی آسان ہو جائے گا اگر نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ضرور دیکھ لینا میری ساری ویڈیوز اور یہ ویڈیو ملا کر ایک پرفیکٹ لائف سکیلز ٹریننگ پروگرام 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 ایسی ایسی ہماری ہماری لائف ہے اس میں بھی بہت سے فیکٹرز بہت سے ٹریٹ بہت سی ہیبٹ بہت سی کو ملا کر ایک یونیورسل سکسس فامولہ بنتا ہے اور اس فامولے میں اگر ایک بھی ٹریٹ ایک بھی انگریڈینٹ ایک بھی آئیٹم ایک بھی عادت چھوڑ دی جائے تو ڈیزیسٹر ہوگا اور ہوتا بھی ہے لوگ کے ساتھ نمبر ون پہ پہ پہنچ شاید اتنا مشکل نہیں ہے جتنا نمبر ون پہ جا کے وہاں مینٹین کرنا اور آپ سنکر حیران ہوگے کتنے انگریڈینٹ ہیں سکسس فامولے میں کتنے ٹریٹس چاہیے کتنی کوالٹیز چاہیے اس یونیورسل سکسس ریسپی کے لیے سکس ہنڈر اینڈ فیفٹی اپروکسیمیٹلی چھے سو پچاس انتازہ چھے سو پچاس کوالٹیز کو اپنے میں لانے کے بعد ایک انسان سکسس فول کہلا سکتا ہے لیکن یہاں پر سنٹ پرسنٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے جہاں پر آج ہیں اس سے آگے نکلنا ہے آج پچاس کولٹیز ہیں کل ففٹی ون کر لیجئے ففٹی ٹو کر لینا پھر ہنڈرڈ ہو جائیں پھر ٹو ہنڈرڈ ہو جائیں اور آپ اپنے اس لیول کو جیسے جیسے امپروو کرتے جاؤ گے آپ سکسس فول کہلاتے جاؤ گے کیونکہ سکسس is a journey and not a destination می در فرینڈز ان 650 in 650 trades کو ڈس کرنے کے لیے میں دس اور ڈیفرن ویڈیوز آپ کو دینے والا ہوں میں ایک ہی لمبی ویڈیو نہیں بنا رہا رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی اتنا ٹائم یہ ہی پر لگائے اگر آپ باقی ویڈیوز دیکھنی ہے تو وہاں پر جائیے اگر باقی ویڈیوز نہیں دیکھنی ہے تو آپ یہ پر چھوڑ سکتے ہیں او یس آرٹ آف گیونگ یاد ہے نا جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ آتا ہے میں آپ کو یہ ویڈیوز فری دے رہا سپریڈ کر دیجئے سوسائیٹی کو دے دیجئے سوسائیٹی کو خوبصورت بنا دیجئے اور میں ایشیور آپ لوگوں کو یہ میسیج یہ پوزیٹیو میسیج پہنچانے کے بعد جو آپ کو ملے گا شاید ابھی آپ نہیں سوچ پاؤ گے سو شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور خوش رہیے